موسیقی آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا آرمی چیف کا دشمن قوتوں کے عزائم ناکام بنانے کے لیے اقدامات پر اظہار اتمنان آرمی چیف نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں کو اتمنان بخش قرار دیا فورم کا بلوچستان میں دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش شہدہ نے دہشتگرد حملوں کو کمال جرت سے پسپا کرتے ہوئے ملکی دفاع کو یقینی بنایا شرقہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہماری جانیوں مالی نقصان پہنچایا چوئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ستائیس فروری کو کراچی سے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے اسلام آباد پہنچیں گے تو پورا ملک ہمارے ساتھ ہوگا ایک سو فیصد یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا ہم نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ لانگ مارچ سے پہلے کامیابیاں ملنے لگی ہیں حکومت سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے عدم اعتماد کے لیے مہم چلائیں گے پہلے دن سے نااہل حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے وزیراعظم کے گھر میں گھس کر شکست دی حکومت کو ہر الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی سیلیکٹڈ کے لیے کھلا میدان نہیں چھوڑے گی بلاول بھٹو نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم نے خالی میدان نہیں چھوڑا ہر زمنی الیکشن میں عمران خان کو شکست دیں گے یہ آئی ایم ایف کا بیل پاس کرا رہے تھے وارننگ دی تھی یہ معاہدہ عوام دشمن معاہدہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام پیپلز پارٹی کا منشور ہر گھر پہنچائیں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارا دین اور جمہوریت ہماری سیاست ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا بلوچستان اور باپ پارٹی کے راہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم عمران خان کی بلوچستان عوامی پارٹی کو پی ٹی آئے میں زم کرنے کی تجدیز باپ کے پی ٹی آئے میں زم ہونے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مستحقم ہوں گی عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ان کے جانب سے کہا گیا کہ دو ہزار تئیس انتخابات میں پی ٹی آئے بلوچستان میں سب سے زیادہ نشستیں لے گی باپ پارٹی کے راہنماؤں کا وزیراعظم سے ایک اور وزیر مملکت اور معاون خصوصی کا مطالبہ وزیراعظم کی وفاقی کابینہ میں بلوچستان سے ایک اور وزیر شامل کرنے کی یقین دہانی وفاقی کابینہ میں اس مرتبہ پشتون علاقے سے وفاقی وزیر کے لیے نام دیا جائے گا سینیٹر کوہدہ بابر کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ ان کے جانب سے کہا گیا کہ تحریکی عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے باپ پارٹی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اوپوزیشن سے بات ضرور کریں گے لیکن عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے وزیراعظم عمران خان نے فیصل آباد میں صحت کارٹ کا اجڑا کر دیا ہیں وزیراعظم عمران خان نے فیصل آباد میں صحت کارٹ تقسیم بھی کیے وزیراعظم نے کہا کہ کسی صوبے کے لیے چار سو ارب ہیلتھ انشورنس میں لگانا آسان نہیں صحت کے شعبے میں اتنی بڑی رقم خرچ کرنا آسان نہیں ہے صحت کارٹ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے غریب کے علاج کی ذمہ داری ریاست نے کبھی نہیں لی تھی ماضی میں کسی نے غریب کا نہیں سوچا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ غریب کے علاج کی ذمہ داری ریاست نے کبھی نہیں لی تھی پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا جس کا خواب اللامہ اقبال نے دیکھا بھارت میں مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ چار سو ارب روپیہ چار سو ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو اٹھانے کا ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے جس طرف ہمارا ملک گیا ہے یہ تو اگر آپ کے پاس پیسیاں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں غریب آدمی کے لیے تو اس کی پوائنچ سے باہر ہے کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیئے کسی کو ترس آگیا کسی نے پیسے دے دیا ہے لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن میں لوگوں کو خواب بتائی تھی یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا اوبجیکٹف ریزولوشن میں کہ اسلامی فلائی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ڈاکوں کے ٹولے کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کرنا ہے کر لو عمران خان کے ڈر سے سارے چور ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یہ چوروں کا ٹولہ اکھٹا ہوا ہے ان کی خانسی کا علاج بھی بیرون ملک ہوتا تھا جب دیکھو کوئی چیک اپ کے لیے لندن یا امریکہ جا رہا ہے بیس سال پہلے دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے کیا کبھی ان چوروں نے عام آدمی کا سوچا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے زرداری کو دو بار تحریک انصاف نے جیل میں نہیں ڈالا زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پی ٹی آئے نے پیسہ نہیں نکالنا تھا آسید زرداری کو نون لی کی حکومت نے جیل میں ڈالا تھا مزیراعظم نے کہا کہ تیس سال سے حکمرانی کرنے والے اپنا پیٹ بھرتے رہے چور کٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی کٹھا ہوئے ہیں ان کی خانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا پچھلے تیس سال سے دیکھیں جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے خانسی ہے تو دبائی جا رہا ہے ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بیس سال پہلے دونوں گالی ایک دوسرے کو چور کہتے تھے زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے دو دوہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا اس کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ان کی ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی سندھ کے ادھر ایک پارٹی کا لیڈر ہے سارے تیرہ سال لوگ ہیں اردو بھی نہیں سیتنا بولنی آتی باری شوٹا ہے تو پانی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہلتھ انشورنس پہ ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ ساڑھے تیرہ سال سے روکا کس سے آپ کو آپ ابھی بارش آٹی ہے تو پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے عزرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے یہ جو دو چور یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے میں نے پچیس سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی نون لیگ نے وزیراعظم کی تقریر کو عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی قرار دے دیا عمران صاحب کی تقریر دراصل نوکری کی ایکسٹینشن کے لیے ترلے اور منتیں تھیں مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران صاحب کی تقریر سے لگتا ہے گھبرانے اور سکون کے دن قریب آگئے ہیں نواز شریف شہباز شریف کی اب تقریریں سننا پڑیں گی ایک گھنٹہ کریں یا بارہ گھنٹے عوام کو مبارک عمران صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے آپ کو گھر بھیج کر تاریخی ناہلی نالائکی کرپشن لوٹ مار سے نجات دلائیں گے عمران صاحب نے آج خطرناک بننے کی ناکام کوشش کی عمران صاحب بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے اٹھارہ سال چور چور کا شور مچانے والے عمران مافیا کو قوم پہچان چکی ہے ترجمان نون لیگ نے کہا کہ کامیاب معاشرے کے لیے چور مافیاز اور کارٹلز کے سرپرست سے نجات ضروری ہے عمران صاحب کے گھر جانے کا وقت ہوا ہے تو ان کی چیخیں آسمان پر ہیں وفاق اور پنجاب میں عمران صاحب نے بھتہ خوری کا بازار گرم کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کے لیے راہنماؤں کو آہم ٹاسک دے دیئے لانگ مارچ میں اسلام آباد تک سندھ سے بیس ہزار سے زائد کارکنان لے جانے کا حدف جیالوں راہنماؤں اور عراقین اسیملی کو لاکھوں روپے کے اخراجات کرنے کا ٹاسک سوم دیا گیا سندھ کے بزراء کو دو سو مشیروں اور معاونین خصوصی کو ایک سو افراد مارچ میں لانے کا ٹاسک دیا گیا لانگ مارچ کے لیے ہر رکنے اسیملی کو سو افراد کے قیام و تعام کے اخراجات برداشت کرنا ہوں گے پیپلز پارٹی کے زیر انتظام لانگ مارچ کے لیے سندھ بھر میں رابطہ مہم جاری پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے شرقہ سندھ میں چار مقامات پر قیام کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فوا چودری کہتے ہیں ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں بونے بیٹھے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف پیکج نہیں لینا چاہیے تو بتا دیں ہم کیا کریں سیاسی جماعتوں کے پاس اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا گیا کہ دو ہزار چھے تک پاکستان نے چھے ٹریلین کرزہ لیا چھے ٹریلین کرزے سے پاکستان کا سارا سٹرکچر کھڑا ہوا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک تئیس ٹریلین کرزہ لیا گیا ڈالر بڑھنے سے بیرون ملک جائداد والوں کو فائدہ ہوتا ہے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے احساس راشن پروگرام لے کر آئے ہمارے ہاں حتق عزت کے حوالے سے قوانین موجود نہیں انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار چھے تک ہم نے جو کل کرزے حاصل کیے پاکستان نے وہ چھے ٹریلین روپے تھے ہم نے پاکستان کا سارا سٹرکچر کھڑا کر دیا موٹر بیز بھی بنا لی یہ سارا کچھ ہم نے چھے ٹریلین میں کیا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے کتنا کرزہ لیا تئیس ٹریلین پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک تھرڈ پارٹی ابری اور اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختون خواہ صوبے کو اور خیبر پختون خواہ نے پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے اس کو لیڈ کیا اور آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کو راستہ دیا ٹو پارٹی سسٹم ٹو فیملی سسٹم ختم ہوا اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ابری اس میں کوئی مجھے شعبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چند ممارک میں شامل ہے اسلام عباد ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی ناہلی کا فیصلہ موطل کر دیا ہے عدالت نے صوبائی وزیر برائے ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی حد تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر دیا اسلام عباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس حتر من اللہ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا شاہ محمد کی جانب سے ایسن بھون ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے سماد گیارہ فروری تک ملتوی کر دی ہیں فیصل وابڈا ناہل قرار دے دیئے گئے سینٹ کی نشست سے محروم تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کی ناہلی کا ستائیس صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر سمیت تین ممبران کے دستخط موجود ہیں فیصل وابڈا نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط بیان حلفی جمع کر آیا تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا فیصلے کے مطابق غلط بیان حلفی جمع کرانا آرٹیکل بانسٹ ون ایف کے زمرے میں آتا ہے فیصل وابڈا بطور ایم اے نے تمام تنخواہیں اور مراد واپس کریں تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ فیصل وابڈا نے خود کو اپنے کانڈکٹ سے مشکوک بنایا فیصل وابڈا نے بطور ایم اے نے سینٹ الیکشن میں ووڈ ڈالا بطور ایم اے نے ووڈ ڈالنے کے بعد خود کو بطور سینٹ امیدوار پیش کیا غلط بیان حلفی جمع کرانے پر فیصل وابڈا کا سینٹ کا نوٹیفیکشن واپس کیا جاتا ہے فیصل وابڈا ناہل قرار دے دیئے گئے سینٹ کی نشست سے محروم تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کی ناہلی کا ستائی صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا تحریری فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر سمیت تین ممبران کے دستخط موجود ہیں فیصل وابڈا نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط بیان حلفی جمع کر آیا تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا فیصلے کے مطابق غلط بیان حلفی جمع کرانا آرٹیکل باسٹھ ون کے زمرے میں آتا ہے فیصل وابڈا بطور ایم اے نے تمام تنخواہیں اور مرات واپس کریں فیصلے میں یہ کہا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا دوہری شہریت کیس میں فیصل وابڈا کی ناہلی پر عدی عمل بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کو فیصل وابڈا کی ناہلی پر مبارک بات پی ٹی آئے کی ایک اور وکٹ گر گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا کہ مبارک ہو ٹیم پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دوہری شہریت کیس میں فیصل وابڈا کی ناہلی پر عدی عمل بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کو فیصل وارڈا کی ناہلی پر مبارک بات جیمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی مبارک ہو ٹیم پیپلز پارٹی مسلم لگنون کے راہنما مفتا اسمائل کہتے ہیں فیصل وارڈا نے جھوٹی گواہی دی عوام اب عمران خان کو نہیں چاہتے پی ٹی آئی حکومت نے پنجاب کو کیا دیا ایمکیم پاکستان نے رابطہ کمیٹی میں بات کرنے کا کہا ہے ایمکیم حکومت کی اتحادی ہے وہ بھی اس پر بات کرنے کو تیار ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اس وقت کوئی بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا سب نونلی کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں مفتا اسمائل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں یہ کہ ایک جھوٹی گواہی تھی اور یہ تین سال سے چل رہا تھا عمران خان اگر گئے عوام میں تو عوام ان کو بتائے گی کہ عوام کا کیا خیال ہے ان کی کرپشن کے بارے میں عوام نہیں چاہ رہی عمران کو ایمکیم والوں نے کہا ہے کہ ہم رابطہ کمیٹی میں بات کریں گے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر اس وقت سیٹس میں کوئی لڑنی سکے گا چاہے وہ سینٹر پنجاب ہو یا سال پنجاب ہو تو اس سب مسلم لی کی ٹکٹ مانگ ڈسٹرک انسیشنز کورٹ اسلام آباد میں نور مقدم قتل کیس ٹرائل کا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے جونئر وکیل عثمان ریاض گل عدالت میں پیش ہوئے ملزمان کے وکلہ کو تین سو بیالیس کے سوالنامے دے دیئے گئے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہر جعفر کو پچیس سوالات پر مشتمل سوالنامہ دیا گیا کیا آپ نے عدالتی کاروائی میں جمع کرائے گئے شواہد کو سونا اور سمجھ لیا سوال یہ کیا گیا یہ سوال کیا گیا کہ شواہد کے مطابق آپ نے بیس جولائی کو شام کے وقت اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا آپ نے نور مقدم کا سر تن سے تیز دھار آلے سے الگ کیا کیا کہیں گے اٹھارہ جولائی سے بیس جولائی تک نور مقدم کو اپنے گھر میں اقواہ کیے رکھا نور مقدم نے بھاگنے کی کوشش کی پر آپ نے اس کو گھر میں قید کر کے زیادتی کی ڈی این اے رپورٹ میں مقدم کے ساتھ زیادتی کی تزدیق ہوئی کیا کہیں گے یہ سوال کیا گیا پیفلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری کی طبیعت ناساز ہو گئی طبیعت ناساز ہونے پر آصف زرداری نے لاہور میں تمام مصروفیات ترک کر دیں آصف زرداری کے ذاتی معالج کراچی سے لاہور پہنچ گئے ڈاکٹرز کا سابق صدر کو آرام کا مشورہ شریک چیئرمین پیفلز پارٹی اور سابق صدر آصف زرداری چند روز سے لاہور میں مقیم ہیں پیفلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز طبیعت ناساز ہونے پر آصف زرداری نے لاہور میں تمام مصروفیات ترک کر دیں آصف زرداری کے ذاتی معالج کراچی سے لاہور پہنچ گئے ڈاکٹرز کا سابق صدر کو آرام کا مشورہ شریک چوئیمن پیپلز پارٹی اور سابق صدر عاصف زرداری چند روز سے لاہور میں مقیم ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گجرمالا ڈیویجن کی عراقی نے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اجلاس میں متعلقہ حلقوں کے سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم کی منتقب نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت عوام کے مسائل کے جلد حل کے لیے زلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی وزیراعظم کی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پارٹی کارکنان کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت گجرمالا ڈیویجن کی عراقین پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں متعلقہ حلقوں کے سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم کی منتخب نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت عوام کے مسائل کے جلد حل کے لیے زلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی وزیراعظم کی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کے لیے پارٹی کارکنان کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت نمائندہ کیفیچل ٹی وی شاکر اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شاکر مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس اجلاس کے حوالے سے معظم وزیراعظم اعظم انان خان کی زیر ستدارت گجرامالا ڈیویجن سے تعلق رکھنے والے رکی نے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اجلاس میں رکی نے قوم اسمبلی سید فیضل سنشاہ، حاجی امتیاز احمد چودری، شوکت علیب بھٹی اور مس وجیہ اکرام نے شرکت کی اجلاس میں رکی نے صوبہ اسمبلی، سلیم سرور جوڑا، نیا محمد اختر، حیات چودری، لیاکت علی، محمد ارشد چودری، محمد اخلاق، محمد تارک، تارک، گلریز، افضل گندر، محمد احمد چٹھا نے بھی شرکت کی اجلاس میں مطلقہ حلقوں کے سیاسی امور و ترقیاتی منصوب پر توادلہ خیال کیا گیا بہت شکریہ شاکر عباسی آپ نے اپ ڈیٹ کیا چوہ میں نیب کی ہدایت پر نیب انٹیلیجنس ونگ کی کاروائی نیب میں تایناتی کے جالی خط جاری کرنے میں ملوث تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان شاہد علی، اسد علی اور خالد میرانی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تینوں ملزمان کے خلاف ایف آی آر درش کر کے قانونی کاروائی ہوگی نیب انٹیلیجنس ونگ نے اب تک تیرہ جالی افسران کو گرفتار کیا نیب کا جالی افسر بن کر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کی جائے چیرمین نیب کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی چیرمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی نیب انٹیلیجنس ونگ کی کارکردگی پر تعریف خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کھلے سمندر میں بھارتی لانچوں کے خلاف آپریشن پاکستان خصوصی اقتصادی زون میں موجود چھے بھارتی کشتیاں تحویل میں لے لی گئیں کشتیوں پر سوار چھتیس بھارتی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان ایم ایس اے کے مطابق بھارتی کشتیاں خصوصی اقتصادی زون کے اندر غیر قانونی شکار میں مصروف تھی بھارتی کشتیوں کو اقوام متحدہ کنوینشن کے مطابق کراچی لے جایا گیا نمائندہ کیپیجل ٹی وی عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں کاروائی کیا اور بھارتی لانچوں کے خلاف آپریشن کیا ہے پاکستانی خصوصی اقتصادی زون میں موجود چھے بھارتی جو کشتیاں تھی ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے بھارتی کشتیوں پر سوار 36 بھارتی مہیگیروں کو بھی گرستار کر لیا گیا ہے بھارتی کشتیاں پاکستانی خصوصی اقتصادی زون کے اندر غیر قانونی شکار میں مصروف تھی تاہم ان کو دیکھتے ہوئی کاروائی کی گئی ہے کشتیوں کو پاکستانی قانون اور سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنوینشن کے مطابق مزید قانونی کاروائی کے لیے کراچی لے جایا جا رہا ہے بہت شکریہ عبد الرحمان آپ نے اپڈیٹ کیا ریجنل پولیس آفیسر شیخ پورا مرزا فاران بیگ نے تھانا سٹی پھولنگر قصور کا سرپرائز وزٹ کیا ہے ترجمان پولیس کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر شیخ پورا مرزا فاران بیگ نے تھانا سٹی پھولنگر قصور کا سرپرائز وزٹ کیا اور تھانے کی بیلڈنگ، حوالات تھانہ، فرنڈ ڈیسک اور ملازمان کی بیرس کا معاینہ کیا تفتیشی افسران کی زیر سدارت، امسلاجات اور تھانہ کا دیگر ریکارڈ بھی چیک کیا مرزا فاران بیگ نے ایسے چو اور تفتیشی افسران کو محصر گرشت، مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرنا اور ریکارڈ کی بروقت آن لائن اپ ڈیٹ سے متعلق ہدایات جاری کی ریجنل پولیس افسر شیخ اپورا مرزا فاران بیگ نے تھانہ سٹی پھولنگر قصور کا سرپرائز وزٹ کیا اور تھانے کی بیلڈنگ، حوالات تھانہ، فرنڈ ڈیسک اور ملازمان کی بیرس کا معاینہ کیا تفتیشی افسران کی زیر تفتیش، امسلاجات اور تھانے کا دیگر ریکارڈ بھی چیک کیا خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیچل ٹی وی